سو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلجید پرمار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا ٹپسہ لے کر آج میں آپ کو کہانی سناوں گا اُتھ شاتر کاؤنٹر پیٹر ماسٹر فارجر اور اتنا چالاک آدمی کے جس کو سمجھ پانا بہت سال تک لوگوں کے لیے بہت مشکل لہا اپنی زندگی کے تھوڑے سے سمجھ میں اُس آدمی نے جو ہندوستان کے ٹریشنی سسٹم سے تقریباً بیس ہزار کروڑ رپے کا گھٹالہ کیا اُس سخش کا نام تھا عبدالکریم تیلگی اِس سخش کے بارے میں اِس کی جو کہانی ہے وہ کسی جاسوسی ناول سے کم نہیں ہے جس طریقے سے سخش نے کام کیا کہانی اتنی لمبی ہے کہ اور اتنے دلچسپ بھی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ دو اپیسوڈ میں چلی جائے گی ایک اپیسوڈ آج میں اُس سخش کے بارے میں اور کیسے اُس نے اتنا بڑا یہ سکینڈل کیا اُس کی جو شروعات ہے وہ اور وہاں سے لے کے کیسے اُس نے پورے سسٹم کو اس طریقے سے استعمال کیا کہ جب وہ گھٹالا پکڑا گیا تو اُس میں اُس سمیں کے ایک پلیس کمیسٹر رینگ کے آفیسر آئی پیس ایک ایڈیشنل کمیسٹر رہ پلیس کے رینگ کے آفیسر ایک ڈی سی پی ایک ایس پی رینگ کے آفیسر بہت کچھ اُس سکیم میں ہوا لیکن وہ پوری کہانی کیسے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا ان دوہزار ستارہ تک اُس کے مرنے تک کو پورا گھٹالا کہتے چلا اُس کی ماں آپ کو پوری کہانی سناوں گا آج شروع کرتے ہیں کہ کون تھا عبدالکریم تیلگی یہ بیسیکلی کرناڑکا کے رہنے والا ہے بھگلورو کے پاس ایک چھوٹا سا ٹاؤنشپ ہے جس کا نام ہے کھانا پور تو کھانا پور میں یہ آج بھی اپنے فیملی کے ساتھ رہتا تھا اس کا باپ ریلوے میں ایک ملازمت کیا کرتا تھا اور وہیں سے اس کو ایک ڈائیپٹیز کا وہ شکار تھا اور اسی چکر میں چلتے ہوئے جب انیس سو اکاسٹھ میں عبدالکریم تیلگی کا جنب ہوتا ہے تو اس کے دو تین سال کے بعد ہی اس کا فادر جس کو لارڈ صاحب بھی کہا کرتے تھے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی جو ماں ہے وہ عبدالکریم اور اس کے ایک بھائی بہن ان کو پالنے پروچنے کا کام کرتی ہے لیکن اس نے محنت کر کے کچھ بھی تھا اس نے تیلگی کو عبدالکریم کو پڑھانے لکھانے کا ذمہ لیا اور نزدیک کے ایک سربودہ مارڈل سکول میں اس کو انگلیس میڈیم میں پڑھائی کروائی اس سکولیں کے بعد یہ سخت بگلرو کے پاس ایک اسٹیٹوٹ سے کمرس کی ڈگری لیتا ہے سمجھو بی کام آپ کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے اور اسی دوران چھوٹے موٹے کام پڑھائی کے دوران یہ کرتا رہا جیسے ریلوے پلیٹ فارم پہ اور نزدیک چلنے والی ٹرینز میں جا کے پروٹ بیچنا کولڈ رنگ بیچنا اس طریقی چیزوں کے کام بھی وہ سرچ کرتا رہا ہے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کچھ چیزیں بیچنا شہچائے نہیں بیچی اس نے باقی سب کچھ بیچتا تھا تو بہت سے لوگ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ وہ ریلوے سٹیشن سے چائے بیچ کے جا کہیں شہر میں کہیں اور چائے بیچ کے بہت بڑے بڑے آدمی بن جاتے ہیں سب آپ نے اپنی تقدیر کا کھیل ہے ان میں سی ایک عبدالکریم تیلگی تھا اس سرچ نے وہ اپنی بیئے بی قوم کرنے کے بعد وہ اپنی قسمت اجمیش کرنے کے لیے مبیاتا ہے یہاں پر آنکہ وہ ایک کلابہ ایریا میں ایک کرشنا ڈیسٹ ہاؤس جو لوج ہوا کرتی تھی اس میں وہ اس کو بھی ایک کرناٹکہ والا آج بھی چلایا کرتا تھا اس میں آنکہ جو مینجر کی نوکری لے لیتا ہے لیکن اپنا عادتاً کہو جا اس کی ایک پترت تھی کہ زیادہ محنت نہیں کر سکتا تھا ٹک کے ایک جگہ نہیں بیٹھتا تھا لیزی بہت تھا آرام طلب تھا تو کہ یہ ادھر بیٹھے رہنا ادھر بیٹھے رہنا کوئی جو گیس تھا کہ روم میں ٹھہر سے تھے ان سے پیسے نہیں لینے کسی سے زیادہ لے لینے تو یہ ایک جو الگرزی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کوئی نو دس مہنے میں ہی اس کو اس مینجر کے جوب سے نکال دیا گیا وہ دور تھا یہ نائنٹیز کی بات ہے اس دور میں اس طلب تبھی جہ تیس ایک سال کا ہو گیا تھا نبی کل میں بنوے کے ایریہ میں ٹائم پہ پیریڈ میں تو اس حقش نے کیا کیا سوچا کہ وہ دور تھا جب گلف کانٹریز میں جانے کا بہت ایک بھیرچہ لگی ہوئی تھی بہت سے ہمارے سکیلڈ انسکیلڈ ورکر ہندوستان کے وہ گلف کانٹریز میں جازہ جایا کرتے تھے پارٹی کلونی ساؤتھ ایڈیا کے اور نورتھ ایڈیا میں سے پجاب کے لوگ جادہ تو اس آدمی نے سوچا کہ چلو یہاں کچھ کام نہیں ہو رہا تو باہر جایا جائے تو اس کا ویزہ لگ گیا سعودی عربیہ کا اور سعودی عربیہ میں اس آدمی نے کوئی چار ایک سال کام کیا وہاں بھی کچھ نوکریہ بدلی کچھ وہاں تڑا لیزی نس تو تھا کام محنت کرنی نہیں تھی آرام سے بیٹھ کے کھانا اس کو اچھا لگتا تھا تو وہاں سے بھی اس کو کئی بار اس کی سیگری کٹ کی گئی کے بار اس کو گھر پہ بٹھایا گیا سزا دی گئی تو اس طریقے سے چلتے چلتے یہ چار ایک سال میں سعودی عربیہ سے واپس ممبئی آ جاتا ہے تو سعودی سے آنے کے بعد تیلگی نے یہ سکیم بنائی کہ ورکرز کو گلپ کنٹریز میں بھیجنے کا ایک دفتر شروع کیا جائے تو اس نے عربیان میٹرو ٹریولز کے نام کی ایک کمپنی بنائی اس کو ریجسٹر کروایا ریجسٹر کروا کے اس نے نیو میریان لائنز ایک بڑا پاوش ہی ریا ہے ممبئی کا یا جہاں پہ ویسٹ این ہوتل ہے دو تین ہسپیٹلز ہے لیبرٹی سنیما ہے بڑے بڑے سرکاری دفتر بھی ہے وہاں پہ انکم ٹیسٹ کو آفیس بھی ہے وہاں اور آج کل تو ڈھی آر آئی کو آفیس بھی وہاں پہ شفٹ کر گیا تو ایک بھرلا مطوشری کر کے ہال بھی ہے بہت بڑا اس پاوش علاقے میں ایک چھوٹا سا دفتر افضل کریم تیلگی نے کرائے پہ لیا وہاں سے اس نے گلف کلٹریز میں اپنے سورس لڑا کے کنٹریکٹ لے کے ورکرز کو بھیجنا شروع کیا اور ان کے جو ڈاکومنٹیشن جن کی کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی اس ڈاکومنٹیشن کو فورجری سے یہ آدمی کمپلیٹ کرتا تھا جیسے کوئی سٹیمپ سرکاری سٹیمپ لگنی ہے اس نے نکلی سٹیمپ سے ایسی بنوائی جو دیکھنے میں بلکل اثری لگتی تھی کوپی بہت اچھی کروا لیتا تھا وہ لگا دینی پاسپورٹس نکلی بنوا دینے اور بھیجا نکلی لگوا دینا کنٹریکٹس نکلی پرنٹ کر کے اس میں اس قسم کی فورجری اس نے شروع کی بڑے لیول پہ اور اس فورجری کے بعد کچھ لوگ تو نکل گئے کچھ پکڑے جاتے تھے تو اس چکر میں کمپلینٹس ہوئیں ایم آرے پلیسٹیشن ایک ہے مبائی میں ماتا رمان بائی یا بیٹھ کر پلیسٹیشن وہاں کے کسی سرکشن کسی سب ایجنٹ نے اس کو کنٹریکٹ گلپ کا لگانے کا کوئی باتچید کی تھی وہ اس میں کچھ لوگ پکڑے گئے تو اسے کمپلینٹ کیا ایم آرے پلیسٹیشن میں تو اس کو ریسٹ کر کے ایم آرے پلیسٹیشن نے اس کا ریمان لے کے اس کے بعد judicial ریمان ہوا تو اس کو آرطوروردیل میں بھیج دیا آپ دیکھئے آدمی وہ جو ریلوے سٹیشن پہ فروٹ بیجتے بی قوم کر کے اپنا چھوٹا ہوتل میں نوکری کر کے سعودی ریبیہ سے نوکری کر کے واپس آکے اپنا کام شروع کرتا ہے اور وہاں پہ سب سے پہلا کیس فورجری کا اس کے اوپر بنتا ہے ترکاری ڈاکومنٹس کی فورجری اس کے بعد جیل میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک رتن سونی سکش کے نام سے رتن سونی بھی ماسٹر فروڈسٹر تھا وہ ایک بڑے ہیرہ پھری کے کیس میں ارسٹ ہو کے جیل میں سزا بھوگت رہا تھا تو وہاں پہ ان کی دوسری میں جب بات کی بتاتا ہے تو سونی اس کو ایک ڈائلگ بولتا ہے جو تیلگی نے کئی بار اس کا استعمال کیا بعد میں سونی نے اس کو کہا کہ اگر چوری کرنی ہے تو ایک رپے کی کبھی مت کرو ایک کرو کی کرو سزا چوری کی وہی ہوتی ہے بھلے چھوٹی ہو جب بڑی ہو دیل میں جانا ہی ہے تو بڑا کارڈ کر کے جاؤ یہ چھوٹی موٹی چوری چکاری چھوڑ ہو تو وہاں پہ ان دونوں کی ساڑ کارڈ کے بعد جب بھیل ہوتی سونی نے اس کو سلا دیا کہ ہندوستان میں سب سے جو چیز کی ہے اس چیز کا دھندہ کیا جائے تو ان کو لگا کرتے کرتے کہ جو سٹیم پیپرز ہوتے ہیں کوٹ کا چہریہ میں آپ نے دیکھا ہوگا جس کو سٹیم پیپر بھی کہتے ہے سیکیولٹی پیپر بھی کہتے سرکاری اسٹام چھپا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے دیکھا ہوگا بہت بار کہ آپ کا کوٹ کے تحری سے واسطہ پڑا ہو تو ایک سٹیم پیٹ لگتی ہے چھوٹی چھوٹی ان کے اوپر ایک رپے سے لے پچاس رپے تک ایک رپے سے لے بیس رپے تک آپ ہوتے تو وہ سٹیم جی 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 سرکاری اگریمنٹ ہوتے ہیں جو بھی سٹیم پیپر لگے گا یا ان کے اوپر سٹیم لگائی جاتی تھی تو اس کی انہوں نے کبھی لوٹ کیا جب کہ ہر کوٹ کے باہر سٹیم پی پر جا سٹیم لینے کے لیے لائن لگی رہتی لوگوں کی اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی شورٹج ہے لیکن وہ دھندہ ہر آدمی نہیں کر سکتا آپ کو ایک سٹیم پیپر لائسنس لینا پڑتا ہے سٹیم پیپر بیچنے کے لیے ایک سرکاری پرواری لینے پڑتی ہے پرمیٹ ہوتا ہے لائسنس ہوتا ہے اور وہ کچھ آسانی سے نہیں ملتا ہے بہت ماتھ پچی کرنے پڑتی ہے اور کافی ساروں تک اس کی ویٹ لسٹ ہوتی ہے آپ کے ان کوئری ہوتی ہے آپ کریکٹر دکھا جاتا آپ کریمنل تو نہیں ہو کافی ساری پوچ پڑتال کے بعد وہ آپ کو سٹیم پیپر ویڈرز لائسنس ملتا میں اپنے زمانے امیلیٹری یونینٹس تھا اور کافی اچھا ریکوٹیشن اس کا تھا میں اس کو جانتا ہوں اچھی طرح اس انیل گھوٹے رو کا نام تھا ناس کریا کے رہنے والے تھے تو تب ہی وہ سماج وادی جنتہ پارٹی ایک بنی تھی اس کے امیل ایلیکٹ ہوئے تھے تو دیش مکھ کاغرز کے چیم مینسٹر ہوا کرتے تھے تو اس کو پتا تھا تیلگی کو اور سونی کو کہ انیل گھوٹے کی دیش مکھ کے ساتھ اچھی بنتی ہے اپس میں کیونکہ انیل گھوٹے کا ریپوٹیشن بہت اچھا تھا مہم بھائی میں جب پرس کاغفرنس کرنے آتے تھے تو پترکاروں کے ساتھ بڑی اچھی طرح برابر کے طور پہ ٹریٹ کیا کرتے تو اس لئے میری ان سے تھوڑی بنتی تھی کی نیچر اچھی تھی کریکٹر اچھا تھا کوئی الزام نہیں تھا تو انیل گھوٹے کو لے کے یہ آدمی تیلگی بیلار سو دیش مکھ کے آفس میں پہکتا لے اور وہاں سے چیم مینسٹر کی ریکمینڈیشن سے عبدال کریم تیلگی کو سٹیم پیپر بیچنے کا خریدنے کا لائسنس مل جاتا ہے بجائی تک یاد اس لائسنس کا نبر تو بارہ ہزار پانچ سو اس کا مطلب اس کے پہلے پورے مہاراشترہ میں بارہ ہزار چار سو نائنٹی نائن لوگ تھے اور اس آدمی کا پورا نبر بارہ ہزار پانچ سو تھا لائسنس نبر تو گھوٹے سب مجھے بعد میں بلے بات کیا کرتے تھے اس کی کئی بار تو اس لائسنس لینے کے بعد اس آدمی نے سٹیم پیپرز کا دھندہ شروع کیا سونی اور اس نے سکیم بنائی کہ آلیڑی دیتا شورٹیج آلویز دیتا شورٹیج آلیڑی آلیڑی سٹیم پیپرز تو اس کو شورٹیج کو اور بڑھایا جائے ان لوگوں نے اس زمانے میں پیسہ ویسا ریج کر کے کوئی اڈھائی کروڑ روپیہ کے سٹیم پیپر خرید لیے ڈیپرنڈ نومینیشن کے دیتا روپیہ کا سٹیم پیپر سے لے پانچ روپیہ کا سٹیم پیپر اس اتنے سٹیم پیپر خرید لی وہ اپنے پاس رکھ لی اور مارکیٹ میں شورٹیج ہو گئی اسی دران ان لوگوں نے نکلی سٹیم پیپر چھاپ کے نکلی سٹیم چھاپ کے وہ جو سٹوک خرید کے رکھا تھا اس کے ساتھ نکلی سٹیم مکس کر کے دس اس میں دو نکلی اس طریقے سے ایک ریشو باد کے ان کو مارکیٹ میں پش کرنا شروع کیا اور بلیک پہ بیچنا شروع کیا اب دیکھیں کتنی بزدار بات ہے نکلی بنا کے سرکاری ڈاکومنٹس کو ان کو سرکاری ڈاکومنٹس دکھا کے بیٹا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جس سے لائف انچورنس کارپولیشن ہوا یا اس قسم کی اور کمپنی جن کا جہاں بھارت پٹرولی دوسرے جن کا پبلک کے ساتھ واسطہ پڑتا تھا تو جب آپ لائی سی کسی کی ہوتی ہے لائف انچورنس اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹ بانتے اس میں سٹیم پیپر لگتے ہیں اس معلومے میں کچھ گیس کی کمپنی کو بھارت پٹرولی ہمیں ہندوستان پٹرولی مغیرہ ان کو کچھ ڈاکومنٹس کے لیے سٹیم کی ضرورت پڑتی تھی تو ان لوگوں نے ملکے دولوں نے سونی نے اور تیلگی نے کوئی سترہ بڑی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا اس پہ کچھ ٹی وی کی کمپنی بھی تھی کیونکہ جب وہ کسٹوں پہ لوگ کچھ سمان کھریتے ہے ٹی وی کھریدہ جب واشنگ مشین کھریدہ جب پھریج کھریدہ یا کنڈیشنل کھریدہ تو ان کو جو ایگریمنٹ کرتے ہیں وہ انسٹالمنٹ کا اس پہ بھی کچھ سرکاری ڈاکومنٹ لگتے تھے اس میں بھی سٹیپ لگتی تھی تو لے دیکھ انہوں نے ستارہ بڑی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ آپ کو سٹیم پیپر جو ایگریمنٹ کرتے ہیں وہ سٹاپ اور ہوتا ہے تو انہوں نے بڑے لیول پہ وہ نکلی جو فارج کیے ہوئے ڈاکومنٹ تھے سٹیم پیپر ان کو ان کمپنی کو سپلائی کرنا شروع کر دیا تو ان کو کسی کو پتہ نہیں اس نکلی کا پر کیونکہ روز میں کامان والی چیز تو ہے نہیں تو ان کا دھندہ اتنا چلا وہ ان کو پھر لگا کہ جو ہمارے پاس سبھی فسیلیٹی ہے جہاں سے ہم ابھی نکلی پیپر اور سٹیم چھاپتے ہیں وہ اتنی بڑی گنتی میں پرنٹنگ نہیں ہو سکتی دیکھ اس ہاتر تباگ کام کرتا تو بہت سرکاری ڈاکومنٹ جو پرنٹ ہوتے تھے اسٹام پیپر اور سٹیم انہوں نے کہیں وہاں کے ملازموں سے ملکے گھر چار لڑائی کہ آپ ہمیں بتائیے یہ مشہیدری کہاں سے مل سکتی ہے تو وہاں کے کسی آدمی نے ان سے پیسے ویسے لے کے یہ بتا دیا کہ آنے والے تین چار ملے میں ہماری ایک آکشن ہونی والی ہے جس میں ہماری پرانی مشہیدری جو اپسولیٹ ہو گئی ہے اس کو ہم بیٹھیں گے اور نئی مشہیدری ہماری آگئی اور وہ انسٹال ہو رہی ہے تو آپ آکشن میں وہ مشہیدری خرید لینا اب ان دونوں کے پیسہ تو بہت آگیا تھا بہت کروڑوں کے نکڑی پیپر مارکین میں چل رہے تھے تو ان لوگوں نے آکشن میں وہ سٹیم پیپر چھاپنے والی اور سٹیم چھاپنے والی جو مشہیدری تھی وہ وہاں سے آکشن میں خرید لی اس کو بیونڈی ایک ایریا ہے مبئی کے پاس وہ ساتھ میں ایک مشہیدری وہاں پہ جا کے انسٹال کر دی آپ دیکھیں مشہینری بھرے پرانی ہو مارکین میں پرانے پیپر بھی چلتے ہیں کئی سال پرنٹ ہوئے چلتے ہیں جیسے ہمارے نوٹ ہیں جو کرنسی ہے ہماری وہ ایک بار چھپتی ہے وہ جب تک کینسل نہیں ہوتی تو مارکین میں سرکولیشن رہتی ہے کتنی بار وہ نوٹ چھاپلے والی مشہین بدلی جاتی ہیں جیسے پرانے نوٹ مارکین سے ویڈرہ نہیں کیے جاتے وہ سرکولیشن میں رہتے ہیں اسی طرح جو سٹام پیپر اور سٹیم تھی وہ نئی مشہینری کے آنے کے بعد بھی پرانے بھی مارکین میں چلتے رہے جب تک وہ اگزاست نہیں ہوئے ختم نہیں ہوئے تو ان لوگوں نے وہ مشہینری کرید کے اپنا ایک سبز پلانٹ لگا کے بڑے لیول پہ سٹام پیپر اور سٹیم چھاپ نہیں چھروی کی ان کا جیسٹیویشن شروع کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا تو کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتنا بڑا سیٹ اپ کرنے کے بعد اس کا بھندہ کیسے پھوٹا وہ بھندہ جس میں بڑے بڑے لوگوں کو سلاک ہوگے پیچھے جانا پڑا کتنے سال کوٹ کی بیٹل چلتی رہی اور آلٹی میٹلی اس لڑائی کے بعد عبدالکریم تیلگی کو تیس سال کی سزا ہوئی اور دو سو کروڑ رپے کا جرمانہ ہوا وہ سب کیسے ہوا وہ میں آپ کو قصہ کل سناؤں گا انتظار کیجئے کل تک آج کے لئے اتنا سب کا دھنیواز شکریہ